بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے باوجود اب اس وقت بھرپور کوشش کیا کی جا رہی ہے بھرپور کوشش یہ ہے جناب علی کے الیکشن نہیں ہونے جنہیں ایون آج جو میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ عید کے بعد کا سوچا جا رہا ہے الیکشن کے حوالے سے آج انسار عباسی نے وہی خبر لگائی ہے اور انسار عباسی کے ان کے ترجمان آپ جانتے ہیں انہوں نے لکھا جی الیکشن کمیشن کا اپریل یا مئی میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن کرانے پر غور دو اجلاس ہوئے ہیں اس میں فیصلہ نہیں ہوا اپریل کا آخری ہفتہ یا مئی کا پہلا ہفتہ ہو سکتا ہے لیکن بتایا گیا ہے کہ آج جمعہ کو پھر اجلاس ہوگا رمضان اور عید کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا جائے گا لیکن اصل بات اس خبر یہ نہیں ہے اصل خبر یہ ہے کہ وہ تین ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ نوے روز کے اندر الیکشن کرائیں ان کے حوالے سے انتہائی قدم اٹھایا گیا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس بینچ کے حوالے سے کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کو تارگیٹ اس میں کیا گیا جسٹس اجازو لیسن کو پھر ان کے حوالے سے باقاعدہ ایک ریفرنس دائر کروایا گیا وہ جو وکیل ہے وہ ٹاؤٹ قسم کا اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اب صورتحال میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی سنجیدہ ہے ایون چیف جسٹس جو پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت تصور کی جاتی ہیں ان کو بھی نہیں بکشا گیا اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ زمان پاک سے پیغام تو یہی تھا عدلیہ کو کہ ڈٹ جاؤ اور قوم آپ کے ساتھ ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ کے خلاف جو مہم ہے ہم اس کو روکیں گے اب سے تھوڑ دیر پہلے فواد چودری کی ایک آڈیو لیگ کی گئی ہے لیکن میں اس آڈیو سے پہلے یہ ججس کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس بارے میں آپ کو فواد چودری صاحب کا نو بچ کے بتیس منٹ کے ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سینئر ترین جج ساہبان کو دھمکی نا قابل قبول ہے پوری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کڑی ہے اس اقدام کی شدید مضمت کرتے ہیں اس معاملے پر آج غور کریں گے پتہ یہ چل رہا ہے جس میں فواد چودری ذرا سادہ اور آسان اور مناسب لفظوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ساہبان کو دھمکی دی جا رہی ہے یہ دھمکی کون دے رہا ہے میرے خیال سے یہ دھمکی حکومتیں تو نہیں دے سکتی اب یہاں تک بات ہوتی تو پھر ذرا اور بات دی اب حامد میر جو ہے اگر وہ بھی کہیں قوم سے کہ آپ دعا کریں اور ان ججز کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے تو پھر آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو جانا چاہیے اب یہاں تک حامد میر کا خیال ہے حامد میر نے یہ بتایا ہے کہ صوبائی اسیمیلیوں کے الیکشنز نہیں ہونے دیے جائیں گے اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی رکاوٹیں کیسے ڈالی جائیں گی ان کے مطابق یہ رکاوٹیں وہی دہشتگردی اور سیکیورٹی کا معاملہ بنا کے ڈالی جائیں گی پہلے نمبر کے اوپر پھر فینینشل معاملہ ہے اور بھی بہت کچھ ہوگا جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے سپریم کورٹ کا جو ججز کا ایک تقدس برکرار رہے اور انہوں نے چونکہ الیکشن کا کہہ دیا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن اپنے طور پر کہہ رہا ہے اور ان کے مطابق اس چیز کو لے کے ان کی اراد کو وہ بیٹھے ہوئے تھے آمر مطین صاحب جو ہیں جو شو ہوسٹ کرتے ہیں میں اگر آپ کو ہیں تو میں آپ کو وہ سنا بھی دیتا ہوں ان کی زبان میں آمر مطین صاحب کی شو کے اندر وہ انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ یہ بات کی ہے باقاعدہ کے یہ جو ساری صورتحال ہے قوم کو دعا کرنے والی میں آپ کو آمر مطین صاحب والی جس میں خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر خود سے فکر ہونے ذاتھ سنیے گا اس قسم کی اپنے رکاوٹ آ سکتی ہے اس کی کیا نویت کیا ہوگی ہر قسم کی رکاوٹ آ سکتی ہے اور ہر نویت کی رکاوٹ آئے گی دیکھیں آمر جب یہ بینچ جس بینچنس کی ہری کرنی اب میں آخری وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جہاں پر وہ بات کر رہے ہیں باقا کرنے چاہیے اس کی ساتھ کو تلی بہت نکتان پہنچ چکا ہے پس اس کی ساتھ کو مزید نکتان نہ پہنچے اور مزید ایسی انہوں نے آڈیو کی بات کی ہے کہ وہ آڈیوز نہ آئیں وہ سب کچھ نہ آئیں اور اب اس حوالے سے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ایک حسن نیوب ہیں ریپورٹر ہیں جنابی علی اے آر وائے کے اور مریم نواز کے موت پی سے انہوں نے ایک آڈیو لیک کی ہے اور اس آڈیو لیک میں ایک بار پھر جو جسٹس مزائر علی اکبر نکتی ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے میں آپ کو ذرا وہ آڈیو سنا دیتا ہوں آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی لیکن میں چلیں پھر بھی تھوڑا سی اس کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں جوا گیا ہے جو ڈیو ڈیو ب pointers درہے ہیں کہ ملی کوئی جنرل گروہ بنجاہ کے نا دوسرا اپنا مزاہر میں جا ایساہ کے لیے گرے نا انہاں جنرل اونا مزاہر مل رونا منپو جی اور مہدے راہا ہے پورا ہرا کھڑا ہے اسے دسوں سے اپنی کریں جی جاتی تجریز یہ ہے کہ یہ کر کے نا ازہرہ سے سمسان زیادہ سے گرہ کے نا اس طب سے انہوں سے دو سوٹائی سزاہ دے ہیں جنرل ازہرہ کے نا کے پریشر ہوا اب میں آپ کو وہ اس کے سارا پڑھ کر سناتا ہوں اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی آ اچھا میں وہ کیا جیڑا چیف جسٹس لاہور آئی کونٹ نے کہہ رہی ہے کہ میری جنرل کراؤ و بن دیال دینا جس میں کہہ رہا ہے یعنی چیف جسٹس لاہور آئی کونٹ کہہ رہا ہے کہ میری میٹنگ کراؤ اور چیف جسٹس کی اور حال عمر اتھابد آئی کی اور لاہور хائی کونٹ کی چیف جسٹس کی دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی مزاہر نقوی صاحب کو ڈار صاحب کے ذریعے کہیں کہ ذرا وہ ٹرک آپ کے آہ گھر کھڑا ہے تو اس کا کیا کرنا دوسرا وہ تارڑ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کو اگر آپ کو اندازہ ہو تو یہ وہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جس کے ذریعے یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی طرف سے کوشش کی جارہی ہے کہ جزز کو پریشرائز کر کے اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ رات کو سمانی اس کے اوپر بھارتی فوج کے ایک ثابت میجر ریٹائیڈ کو کل چلایا گیا اور وہ بتا رہا ہے جی آپ عمران خان کی ایگو ہر بندے کی قیمت ہوتی ہے کسی کوئی پیسوں پر بک جاتا ہے عمران خان کی ایگو سب سے بڑا مسئلہ ہے تو عمران خان تو وہ ہمارے لیے وہ کام کر رہا ہے کہ جناب جو ہم انڈینز پیسے لگا کے نہیں کر سکتے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان کے نیریٹیب کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارتی فوج ان کے ریٹائیڈ فوجیوں سے مدد لینا پڑ گئی ہے تو اس سے برا زبال یا اس سے کمال قسم کا زبال کبھی بھی نہیں آیا ہوگا اور پیمرہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر حتیٰ کے آپ نہیں دکھا سکتے بھارتی مواد لیکن بھارتی فوجیوں کو دکھایا جا سکتا ہے ان کا نیریٹیب بیچا جا سکتا ہے یہاں پہ پاکستانی جرنیلوں کو ہتکڑیاں لگائی جا رہی ہیں ان کو ٹی وی پیانے کی اجازت نہیں ہے لیکن بھارتیوں کو بلکل یہاں پہ اجازت ہے وجہ کیا جی عمران خان کا نیریٹیب توڑ دیا تو میرے خیال سے ذمہ داروں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس طرح سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اب درہا اگلی خبر سننی جیے کہ صورتحال ہے کیا اور صورتحال یہ ہے کہ جناب علی ساگدار صاحب جو ہیں ان کے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ ساگدار کے پہلے سطیفے کی خبریں اب بیرون ملک جانے کی خبریں ہیں کہ نواز صدیف کو ذریعے لانچ کرنا ہے کیسے اب بالکل بہانہ وہی بنایا جائے گا جو پہلے نون لی کیا ان کی حکومت یا ان کے بزراء یا لوگ بناتے ہیں وہ کیا جی چند ہفتوں کے میڈیکل چیک اپ کے لیے ساگدار صاحب لندن روانہ ہوگے یہ صدیق جان صاحب کا دعویٰ یہ ہے ان کے مطابق جی چند ہفتوں میں میڈیکل چیک اپ کے لیے کے نام پر ساگدار لندن روانہ ہو سکتے ہیں عارضی طور پر کسی اور کو وزیر خزانہ بنایا جائے گا پھر ڈار صاحب کو ڈاکٹرز لندن روک لیں گے اور جس کو عارضی وزارت خزانہ دی جائے گی اسے مستقل کر دیا جائے گا ان کے مطابق جی ان کو فی الحال میڈیکل کے بنیاد کے اوپر لندن جائے گے اور لندن میں اب ڈاکٹرز روکیں گے یا جو ان کے ڈاکٹر نواز شریف صاحب وہ ان کو روک لیں گے بہرحال یہ چیزیں آن کارڈز ہیں اب دوسری طرف پیسے پاکستان کو نہیں آ رہے آپ جانتے ہیں اور اس حوالے سے تحریک انصاف نے کہا جی آج پاکستان دنیا میں تنہا ہے قریب ترین دوست موالک اس کے اس حکومت کو مدد دینے سے گریزہ ہیں کیونکہ موجودہ سیٹ اپ پاکستان کے عوام کو منظور نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں کے باوجود دوست موالک سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا پاکستان کے عوام کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور وہ عوام کے ساتھ ہیں اب یہ آن گراؤنڈ سیچویشن ہے کوئی چیز سنبھل نہیں رہی اب دوسری جانب مسادق ملک نے کہا ہے جناب کہ جو اس وقت صورتحال ہے اگر روپے پھر دباؤ برقرار رہا تو تیل مزید مہنگا ہو سکتا ہے چلیں ٹھیک ہے جناب آپ مزید مہنگا کر کے عوام کا تیل نکلوانا چاہتے ہیں کمی پہلے بھی نہیں چھوڑی اور جو کمی رہ گئی ہے اس کو بھی پورا کر کے دیکھ لی جیس میں تو کوئی شک نہیں ہے چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا جی خدا حافظ